ہیلو پرینڈ سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دا کینڈیا میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہریانہ اور پنجاب آئی کورٹ ہے اس کے اندر کلر کی برتی نکل ہوئی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتا ہوں جس دوستوں نے چینل کو سسکرائی نہیں کیا وہ سسکرائب بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے ہماری جو بھی نئے ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترونت پرابت ہوگا تو دوستو ہم آج بات کرتے ہیں کہ ایک پوشٹ نکلی ہوئی ہے جو ہریانہ اور پنجاب کی جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر نکلی ہوئی ہے تو یہاں پر دیا ہے کہ name of the post یہاں پر جو پوشٹ ہے اس کا نام ہے کلرک یہ کلرک کی برتی ہے اور اس کی پوشٹیں ہیں وہ 302 پوشٹ ہے اور اس کی جو پوشٹنگ ہے وہ ہریانہ کے اندر یہ ہے اور اس کا جو آن لائن آویدن ہے وہ فارم آن لائن بھرا جائے گا اور اس کی جو ٹوٹل پوشٹ ہے وہ ابھی 302 پوشٹ دی گئی ہے دوستو تو یہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے ویب سائٹ کے اوپر تو ابھی ہم اس کے اندر بتائیں گے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے یہ ہے ہریانہ کورٹ اور پنجاب اور ہریانہ ایڈ چندگڑ چندگڑ میں جو کورٹ ہے پنجاب اور ہریانہ کی ہائی کورٹ اس کے اندر یہ ویگنسی نکلی ہوئی ہے اس کا یہ ایمپلویمنٹ نوٹیس یہاں پر نمبر دیا ہوا ہے اور یہ جو پبلیس ہوئی ہے وہ 5.1.2019 کو یہ ہے جو کنڈیڈیٹ ہے اس کا جو آن لائن فارم ہے وہ بھر سکتے ہیں ساتھ ایک 2019 سے آن لائن ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جو اس کی لاشٹ ڈیٹ ہے ریجسٹیشن کی پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ دو پارٹ ہوتے ہیں اس میں اس کی ہے چار دو دو آزار انیس اس کے بعد ہے لاشٹ ڈیٹ اپلیگیشن فارم کی چھہ دو دو آزار انیس اس کی جو فیش ہے وہ آن لائن بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ اپلائی ہوتا ہے اس کی سیکنڈ پارٹ کی ساتھ دو 2019 اور لاشٹ ڈیٹ ہے جو فارم میں ایڈیٹنگ کرنے کی وہ بھی ساتھ ہی تاریخ دی ہوئی ہے یہاں پر تو یہ ہے اس کا اوپیسیل نوٹیوکیشن جس میں دیا ہے کہ کل رکھ اندرسپریڈنٹ کورٹ آف ہریانہ اس کے اندر یہ ویکنسی نکل ہوئی ہے اس کی ویکنسی کی پوری ڈیٹیل یہاں پر دیوئی ہم آپ کو بتاؤں گا کٹیگری وائز یہاں پر دیا ہے ٹوٹل نمبر آف ویکنسی 352 پوشٹ جنرل کٹیگری کے لیے 183 پوشٹ ہے ایس سی اور ایسٹی کنڈیڈیٹ ہے جو اریانہ سے ان کے لیے 60 پوشٹ جو اریانہ سے ادر سٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہیں وہ جنرل کٹیگری کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں بی سی اریانہ کنڈیڈیٹ کے لیے بی سی اے چاریس اور بی سی بی ٹونٹی نائن فیزیکل ہینڈی کےپٹ ہے جو اریانہ سے ان کے لیے پوشٹیں ہیں جو ادر سٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہیں فیزیکل ہینڈی کےپٹ ہیں وہ اس کے اندر مانجے نہیں ہیں جنرل کٹیگری کی ایک پوشٹ ہے ایس سی کی بی سی اے اور بی سی بی کی کوئی پوشٹ نہیں ہے ہینڈی کےپٹ کے لیے ادرس جو ایکس رویس مین ہے اس کی بھی جنرل کی بائیس پوشٹ ہے اے سی ایش ٹی چار بی سی اے نو اور بی سی بی چار پوشٹ یہ تو ہے اس کا ٹوٹل پوشٹوں کے بارے میں ابھی اس کی جو کیولیفیکیشن اور ایج لیمٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو اس کی ایج لیمٹ ہے وہ ایک ایک دو ازار انیس تک اس کی کاؤنٹ کی جاتی ہے اس کے اندر جنرل کٹیگری کی کم سے کم اٹھارہ سال عمر اور زیادہ سے زیادہ بی آریس سال تک اٹھارہ سال تو کم سے کم سبھی کٹیگریوں کے لیے ہوتی ہے میکسیمم اے جائے اور جو ایسی ایسٹ ہے ان کو پانچ سال کی چھوٹ ہے اور بی سیکنڈی ڈیٹ ہے ان کو بھی پانچ سال کی چھوٹ دی گئی ہے ایک سرویس مین ہے وہ بی آریس سال تک اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں فیزیکل ہنڈی کیپٹ جو ہریانہ سے ان کو بھی اٹھارہ سال اس طرح سے اس میں ساری چھوٹے ہیں وہ دی گئی ہے دس سال کی چھوٹ ہے فیزیکل ہنڈی کیپٹ کے لیے اب نیکسٹ ہے اس میں کیولیفیکیشن کا کولم ایجوکیشن کیولیفیکیشن میں انہوں نے بیچولر آف آرٹ یعنی بی اے بیچولر آف سائنس بی ایس سی اور بی کوم بھی ہے جنہوں نے بھی بیچولر ڈگری کر رکھی ہے وہ اس برتی کے لیے ہیزیبل ہے اس کا فارم جو آن لائن ہے وہ بھر سکتے ہیں میٹرک میں ہنڈی یا سنسکریٹ ان میں سے ایک سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے اور کمپوٹر کا اس کو گیان ہونا چاہیے ورڈ پروسیسنگ ورڈ پیڈ ایکسل ان فائلوں کے بارے میں ابھی نیکسٹ ہے اس کے اندر کی موڈ اپ سیلیکشن بہت سے دوست جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کا سیلیکشن کیسے ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا سیلیکشن ہے وہ ریٹن ایکجام کے دوارہ ہوگا اور جو ریٹن ایکجام اس کا سیلیبس کیا رہے گا اس کے اندر جنرل نولیج ہے اس پچاس مارکس اور انگلیس ہے یہ پچاس مارکس یہ دو ہی چیزیں اس کے اندر ہوگی جنرل نولیج اور انگلیس جو سو نمبر کا پیپر ہوگئے اس کے اندر دیا ہوا ہے یہ تو تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل دوستو اور اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپلائی اونلائن کرنے کے لئے پہلے ہوگا پرسٹ پارٹ ریجیسٹیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں بنا کے بتا ہوں آپ کو کہ آپ اونلائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو میں کومنٹ کے دوارہ بتانا ہوگا کہ آپ جو ویڈیو بنا ہو اس چینل کے لئے اوپر اپلوڈ کرو تب ہی ویڈیو بنائی جائے گی دوستو کیونکہ یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہوتا ہے تو محنت وہ بیکار جاتی ہے اور اس کے بعد ہوگا سیکنڈ پارٹ کا ریجیسٹیشن سیکنڈ پارٹ میں لوگ اور سمیٹ ہوگا فارم اس کے ایڈیٹنگ ہے فارم کہ آپ لاشٹ انت تک کر سکتے ہو اور جو اس کا چلان ہے بینک کا وہ بھرہ جائے گا اوپ لائن اور اس کا ریجیسٹیشن کا فرسٹ پارٹ ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو جو ان کی ویب سائٹ ہے www.ssc.gov.in اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو لنک دیا ملے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک یہ برتی کا جو نوٹیپکیشن ہے وہ ملے گا اور اپلائی اون لائن پارٹ پرسٹ ریجیسٹیشن کا یہاں پہ کولم ملے گا تو دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرنے نئی ویڈیو کے لئے کیونکہ جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے وہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے کومنٹ کے دورہ ہمیں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے دوستو سسکرائب بٹن پر کلک کریں اس کے بعد میں بیل آئیکن دیا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں جس سے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیپکیشن آپ کو موائل میں سب سے پہلے پرابط ہوگا ہنے والد